موسیقی 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 چاوڑے ہاں ایک نوہ مہینہ سمجھو آگیا ساڑھی زندگی مجھے بڑے ٹانگناہل جیو دی سورتی نوہ اپنے وال کارشت کرنواستے جانت مہاتمہ اودم کردنے کہ تینوں پاگانال منوشی جنم جو ملیا ہے اودج تو یتن کرنا ہے اپنے مالکنوں مل با کیونکہ ہزارہیں سالہ تو بعد کدے منوشی جنم بچھتو آیا جب دا سچ کھانتوں تو اس پریپورن مالکنوں وچھڑک تیری آتما آئی ہے واپس کا دیو تھے گئی نہیں نہ چیتا ہی آیا ایک سمت مہاتمہ اودم گھر کے سنسار وچ دا سچ کھولا پین کے چیتا کروڑا ہوں دینے تینوں کیونکہ تینوں بلکل پول گیا جس طرح ایک پروڑا کسیدکار کچھ دنہ لئی جاندہ یا من لئی جاندہ اوٹھے جا کے سندر سندر کھانے وے کے سندہ سندہ گلہ ہونا دیا سنکے پول جاندہ یا کہ میں واپس اپنے دے جانا ہی ست رہی جیو سنسار دے وچھوڑ جی گیا ہے کیونکہ میا دا پھیلاؤ کسی ایس تانگ دائی کہ اپنی والنوں دوجہ انسان دی جو پھیلاؤ باندے زریع ہویا ہویا ہے وہ دو کچھن لئی بڑا پرپل ہے پتہ ہی لگتا نہیں کہ کس ڈانگ نال ساتھی سورت نو پریر نا دے کے سن سنسار مجھ پسایا جا رہا ہے اگر اسی سن اس شریر نو انیلائز کر دے ہیں بھئی موٹے تورتے تا سدار گکچے نو پتہ لگتا نہیں بھئی ایک بولنوڑی جیو چیز ہے دے اندر ہے یہاں لما چوڑا فیزیکل سٹرکچر یا پانچ پو تک شریری ناجر ہوندہ ہے بھئی دے اندر بڑا کچھ ہے اگر اسی دیکھ دے ہیں سنسار دے مات لے کے تا دہ ہی کچھ پتہ جالدہ ہے کہ یہ دے اندر کتنا کچھ پریپیا ہے ہر ایک آدمی نے اپنی بدھی انسار یدن کیتا ہے کہ میں کس طرح اس شریر دی پڑ چول کر کے کدھے اندر جس مالک دا ذکر بار بار سنت مہتوہ گرانتہ پوتھی مجھ کر دے نہیں کدھے میں اس جنو مجھ آیا ہویا ہاں کدھے انہوں آسل کر سکا بھئی اپنی مت پین سار تو سارا سنساری مالک دا سمن کر دے کوئی رام رام کر دے کوئی اللہ اللہ کر دے کوئی ورڈ کر دے کوئی اکاش پانی کر دے گردے کے کوئی کچھ کوئی کچھ اپنے اپنے ٹانگ نال ہو دے نام لے کے انہوں یاد کر دے نہیں اتھیا کے چیتا کرونا پہ گیا بھئی کسی بھیکتی نو یاد کر واسطے ملن واسطے بھی اوڈا نام رکھے آندہ ہے بار مکھی کہ اگر تو انہوں ملن جانے امر سر اوڈا یہ کر کے نام پہندہ ہے پھلانے گڑی محلے چھو رہنے ہیں تو جت جائیں گا پچھ کے سٹیشن تو رکشہ لگے گا اس محلے چلا جائیں اکڑا آلو وڑیا یا ہور ہور نہ اوٹھے پندل میں ہیں نہ اس وقتی دے ہیں دروازے تو جائیں گا لوگ کانو پچھیں گا اداس جنگے کہ جس وقتی بھی تنوں تلاش ہے ملن دی تو پھلانے محلے اوٹھے کر کے مکانہ انہوں جا کے ملن دی پھر جس وقت تنوں تلاشتے پہنچ دے ہو اوٹھوں نے بسنی اکڑا سندے نے کیوں پھلانی جگہ ہے اوٹھے جا کے گلی بچ دروازہ ہے ہور جاتے جا کے تنوں تلاشتے نام لے کے بکار دے ہو کہ پھلانا سے ہونجی ذرا درشن دے ہو یا دستک دے دے ہو دروازے دے بھی اندر پتہ جلدہ ہے جا آج کل بیلہ لوگ کانے لائیاں کئیانے میوزک بیل لا رکھے ایک سے انہیں کچھ لا رکھتا ہے وہ جس وقت اندر آواز سندی اٹھ کے ہوندہ ہے بھی کوئی بیکتی ساڑھے دروازے دے بارے آکے دیکھ دے تو انہوں پچھ دے پائی صاحب تسی کون ہو کیونوں ملنا ہے وہ دست دے کہ میں تو انہوں ملنا آستے آنا ہے وہ انہوں انٹرٹین کر دے اندر جا کے بٹھاؤں دے پچھ دے بھی کس کام آئے ہو دست دے کہ میں پھلانا کام آئے ہون تے ہی تو انہوں ہی پتہ نہیں سی اوہ دی شکل سورٹ کی ہے ہون ڈیوڈی تے آکے پتہ لگے کہ آہ بندہ ہے جنہوں میں ملنا سی نام تو بڑی تھا ہی بڑے سٹیشن ہوں دیوچے جدو ہون سی سفر کر کے آئے راستے چھوڑ دہ تیان بھی کر دے رہے مگر تیان آیا نہیں ہوگا کیونکہ انہوں اجے کدھے بیکھیا نہیں پہلی بار بیکھیا ہے انہوں نے انٹرٹیکشن جدو ہوئی تو اس وقت تو کاریہ دسے گا بھئی سنت مہاتمہ فرماؤں دے نے کہ انسانی کالپ دے اندر جیڑا ایک قلعہ ہے جیتے چم مالک بھی رہ رہا تو آتما بھی رہن دیا آتما نے مالک نو ملنا ہے مالک دا اسٹھان اکھا تو اوپر ہے پہلی کدھے سانو نیچے ہو ملیا نہیں نہ اسیو دی شکل بیکھی ہے جس وقت اسیو دا نام لے کے جانے ہیں کہ وہ اکھا جنو دیوڑی کر کے کہنے ہو دی چی ملنا ہوتا ہے وہ تھو اندر لے جاندہ ہے کیونکہ وہ بڑا ہے پریم روپی کی شکتی ہے جنو سب دا ہی پریم ہے جیڑا انہوں ملنے جاندہ انہوں نے شیو کردہ بڑے پریمنا وہ بڑا کچھ انہوں دا ہستا ہے بھئی کدھے تم میرے کھڑے تھے رہن دا ہستی بگر پون پال کے تم کدھے اٹھے ہی پھاس گئے یار تو بڑی دیر بعد آیا ہے آ تیری کو شیوہ کردہیں بہنین دن اوچاہ پانے پیانے پیانے آشتہ آشتہ جس وقت تو دینا وادشوی بن گئی گلہ باتا کھولیاں تا پھروں سب کمرے انہوں بکھاؤں دا ہے ڈرائنگ روم جلی آگے بھی بٹھاؤں دا ہے کہنے دا ہے آہ سب کچھ تی رہی ہے میں تیری اتوار بڑے جنمندی کی تھی جیڑے لوگ بڑی پاری تفصہ کی تھی اس طرح کردے کردے میں مالک دے نال ایک ہو گیا میرا جی تو کردہ نہیں سی کہ داؤ تھو آما لیکن میں نوں اچن چیتی حکم ہو گیا کہ جا میرے تو منڈل دے جاؤ جا کے سمتہ دا بھار کرو اور دوشتہ دا سنگار کرو میں نوں اتھے آنا پی آو اس پرتی فرماؤں دے نیک چوبی رہی سورت پراب جرنن میں چتنا پی آو میرا آوان کو میرا چت کیتا نہیں آو نو جس وقت مالک دیوڑی دے اندر انہوں دہتا انٹروڈیوز کردہ کہ تو اتھو دہ وزنیک سی آج یار بڑے پاگنال تو میرے ملے آئے تانپاگ آجا تینوں میں سب ہسٹری دہتا انہوں دے ملدہ ہے بٹھاؤں دے انٹروڈکشن بندہ ہے اور کہنے دے تیرے یہ ستھان سمتہ تو مچھڑ کے تو چلا گیا انہوں دے جا کے پل پل گیا انہوں دے پاگا نہ لیا تو تیرا ستھان ہے میں تینوں دست دے سو یہ راز سنتہ نے اپنے تک مہدود رکھیا گرانتہ پوتھی اندے وچودہ ذکر ہوں دے بگتے رفزاز جی نے اس ستھان دا نام بیگمپورا شہر کو ناؤں لکھیا کہ اسے گام کوئی نہیں اسے اندیشہ کوئی نہیں اسے جو تیری واقفی ہو جاندی تینوں برجن ٹوکن وڑا کوئی نہیں تانتے اس ستھان پرابت کارنواستے اپنی بدھی انسار ہر ایک آدمی نے جوگیاں نے اور اور جگیاسیوں نے بڑا یتن کیتا کہ کس طرح اس مالکنو پرابت کیتا جائے اُدھے نام بھی بڑے قسم دل ہے اس پر تی گروہ مالکنو پرابت کیتا ہے کہ کتک نام جب تیرے جبا ست نام تیرا پراب بربلا بچڑا تیرا پرابانی ہے اوہ انڈیٹن لا انسپوکن لینڈوے جو خود کسے بولی دے ذریعہ اوہ دا نام نہیں اونہو فیل کرانگے ایسی انپوہ دے ذریعہ کیونکہ انڈیٹن ہے اوہ لکھن بڑھن چوندہ نہیں انپوہ دے ویچھ فیل ہونا ہے ایک سمتہ دی بکشش جید ذریعہ انٹروڈیوز کیتا کہ اکھان دی جوڑی ہے اوہ دے ویچھ جا کے تُو جد جستک دینے گا دروازے دیں اوہ دن ملنا آئے گا اون سارا ہی سنسار اوہ دے اپنے اپنے ٹانگنا نام لے کے اونو یاد کر دے مگر جد تک سمتہ دی جگتی دے مطابق جس طرح آبی بی نے بولیا جد تک پورا گروہ وہ تینو انٹروڈیوز نہیں کرے گا جگتی دیں دسے گا اتنی دیر تیرے اندر دے پڑھ دے کھلنے نہیں تاں تے اکھان دے اوپر چڑن واسدے جو ڈیوڑی دے ذریعہ سی جانے ڈیوڑی اکھائی نے کسے بیلڈنگ چھ جانے ہوں تے ڈیوڑی بڑھیں ہوں دی ہے ڈیوڑی تے دست کسی دینے سو مالک دوں مل لائی اکھان دے ڈیوڑی اچھ سانو جانا پائے گا سمت ماتمہ داز دینے کیوں باہر ہور کتے نہیں بھئی اس ڈیوڑی چھ تیری ملاقات ہونی اس تو گاتے لوا کے لے جائے گا اوہ دے کتنے ہی نام تو پامے لے کے انہوں رسپونس کروا دے پڑھو وہ رسپونس کرے گا جس طرح اسے کار دے پڑھو کسے دینے بچے دا کوئی تعلینے کسے دا کوئی تعلینے اپنے اپنے ٹانگنہ انہوں یاد کر دیں جدو انہوں پتہ لگتا ہے کہ وہ میں نے یاد کیتا جا رہے وہ چاٹا آکے رسپونس دنے وہ یہ کنسیڈر نہیں کرتا پھر میں میرا نہ فیوڑی ہوئی ہے کھلا بھی ہوت ٹانگنے ہوئی ہے وہ کوئی چھوٹوں کہندہ ہے کوئی کچھ کردہ ہے وہ رسپونس کردہ اس طرح مالک بھی رسپونس کردہ کسے نام دے ذریعہ ہے ایک جگہ لکھیا ہری کے ہزار نام لاکھ نام کرشن کے کیشوں کے کروڑ نام عرب نام بشن کے وہ دے اتنے نام نہیں ہزاریں ہیں کروڑیں ہیں ہری کے ہزار نام لاکھ نام کرشن کے کیشوں کے کروڑ نام عرب نام بشن کے اتنے نام ہنو کسے نام دے ذریعے جدوں دستک تسی دےو گے ان چاٹ پتہ لگ جاندہ کہ دروازے دے کوئی آیا تاں تے بھی سجنوں آج دے دن دے سنگران دا دیار آئے پادروں دا میں انہیں بڑی گرمی دے دن میں بڑی گیترنگ تھوڑی جی آئے مگر سوامی جی نے فرمایا کہ سادوں اس گالدہ تحان نی کردہ کہ بندے تھوڑی یو جویاسو بھیگدہ کہ مال لین ملے کتنے نہیں وہ سیٹسفائی ہو جاندہ گروہ نانک دیو جی نے جس وقت پریقشا کیتے انہوں ایک ہی ملیا ایک بابا بھوڑا دے ایک گروہ انگر دے باقی تو ملے نہیں ایک اٹھتا بھرے پہنگ پرشاہد کھان ملے سی مگر ملیا اونوں پرابت کھان ملے دوی ملے ایک بابا بھوڑا جی جی دے نا آج تک ہے ایک گروہ انگر صاحب اونوں نو ہی میل ہویا اس طرح ہی کسے فقیر دے ذکرے فقیر ساری زندگی بسر کر دے رہے بڑے چیلے چاٹے کٹھے ہوئے ویسی ہو دے دیرے چھ کیوں کہ کھان پیننوں سنگتا ہوتے بہت کچھ چڑھو دیا ساں کدھرے حلوہ بندہ سی کدھرے سبجیاں بندیا سی کدھرے ہور ہور سمان سنگتا لے کے اوندیاں سی اوٹھے جتھے کھان پینن دا سمان آم ملجے اوٹھے کٹ ہوئی جا دے جے اتھے لنگر پانی نا آوے شاید زاسی کلے ہی بٹھے رہی محب کرنا میں کوئی گلت گل نہیں کہی جے گلت دبی آئیم ساری فور دٹھے میں کھمہ بھی مانگ دا مگر آم طور دے جتھے کوئی پراپتی نہیں اوٹھے کوئی کھڑ دا نہیں تو وہ فقیر بہ آخری سمان آگیا چیلے بابا ہو گیا انہوں چیلے کٹھے ہوئے جس وقت انتم سمیں تو آکے رونا شروع کر دتا انہوں میں وہ چیلے پوچھ دیا ہے فقیر جی کی گل آج کیوں رو رہے ہو تو سانو پھنیج تا ساری زندگی ایک کیتا ہے کہ سنزار تو چلے جانا تو جان مولے کوئی افسوس نہیں کیونکہ جو آیا سو چل سے جیڑا آیا انہیں ایک دن جانا ہے تو ہون تسی ایک کر دے ہو یہ جلے ہو تو پڑھر آگا آگیا بھی رونا شروع کرتا وہ کہن دے ہو پڑھو میں اس گل نو تھوڑا رونا دی میں نو جاناتا ہے گیا جان تا بھی تیاری ہیں روز پراتھ پراتھ نہ کر دے ہیں سچے پاچیا آو دے چرنا سمالا میں نو ہونا جس گل ہی میں روز پراتھ نہ کر دے ہیں آج میں نو کوئی پیڑا ہو دی میں تا جان نو تیاری بٹھائیں مگر پھر پوچھ دے ہو بھی پھر مہارا جی کی گل ہے کہن دے چیڑی چیز میں مالک پاسوں لے کے ایسی ونڈننو کیا ونڈ دے جا کے میرے سنینچ کہ مالک دے نام دے دریئے ہو تھے میلو چانکے میرے کوڑ گاہ کی کوئی نہیں آئے میں آڑی موڑ کے چلے سو بھی سادو بھوک کا دندہ رندہ ہے جد گاہ کوئی ملدہ نہیں تو جا کے وہ فریاد کرنا سچے پاتھ جا میرے کہے کوئی لگیا نہیں کوئی نہیں ہوں مہارا جی کئی پر سچانک فرموندے سی کوئی مہتا جا کے پراتھ نہ کر دے نہیں سچے پاتھ جا میرے کوئی آکھیں نہیں لگیا سچے کھان کوئی نہیں ہوں سو بھئی مہاتمہ اپنا ایکسپیرینس دازہ ہے بھئی اس چیدہ گاہ کوئی گھر لائیے کوٹن میں کوئی ایسا نارائن جا چیت مگر ایک چلائی ہوئی پرمپرہ دے ذریعے نارچوڑا پاک کے دکھ سب چالکے تپاں سہکے بھی دس دیکھ تیری اندر مالک جین تینوں پہ جیا ہویا ایتھے رہنڈا تو ایتھے مل سکتا ہوں جے ملنے ہیں تو ڈیوڑی چاہتا مگر اسی ڈیوڑی چاہتا کی آنا ہے زیادہ من وائبریشن کردہ کوئی بھیجاران چاہتا ہے کوئی کتے ہیں کوئی کتے ہیں زیادہ مندی ججمنٹ کردہ اگر لیکن ہو سہی تسی ویکھو گئے کار پھردہ یا کتے ہو رہی تو رہے پھردہ بھیجاران سہرہ کردہ سمان ویکھدہ دیکھ ایسا سمان ہے جڑے کتے ویکھے ونی اکھا بند کردہ ایسے سمان ویکھ لیندہ پھر جدہ اٹھتا ہے کہ اندھا یار ایسا سمان ویکھ ہے جڑا ہونتا ہی کتے ویکھنجی نہیں آیا تاں تے سمت مہاتمہ اپنا تجربہ بیان کردہ درد دینے کہ تیری اکھان پچھلے پاسے پریبور مالک اگر تو انہوں ملنے تو تو میرے کہے لگ جرہا بیاس بیٹ اپنی صورت نو اگاگر کر من نو نال لے پیر دے موٹھے تو تیری صورتہ سمٹھا ہو کے جدیتھے آئے گا اس وقت بھی تیری آتما دی بیٹھ کر اٹھو گاں کھولے گا چلے گا پھر تینوں اس مالک دے اگر اس مالک دے اگر اس مالک دے اگر منزل در منزل تو اپنے گھر چلے جائیں گا سو اس مشن نو ایکسپلین کر دے سمت مہاتمہ جس طرح سوامین جی مہارای دیوانی لے او دنچہ ایکسپلین کر دے نہیں کہ تیرے رہن دا اسلی ستھان جتھا تو تیر کے آئے جی تیریاں کھان دے پچھلے پاسے بامیت ہور کیتے یتن کرلا چونکڑیاں دھارن کرلا جنگلان چلا جتے نو ملنا نہیں جد بھی ملو گا تیرے اندر تیرے کوڑوں شمستہ بریج جی کندے کہ خدا شارک دے نزدی شارک ششمنا ناڑی جنو میڈرن جنو ریڑ دی اڈی کنے تین ناڑیاں دونوں ششمنا ناڑی چونکڑیاں 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 دونوں ملنا چونکڑیاں 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 پرہوپت نہیں ہوئے کہ کولیجاں دے پیچھ پروفیسر ہلی ضرورت نہیں اتنے پیڑ لونڈی لوڈ نہیں مگر وہ دا ذاتی انپاو ہے کہ بھی یہ جڑا سوال ہے تیرہ آئیں کھولے گا اس ورڈ دا مطلب یہ ہے وہ کھول کے تندس سے گہت رہی ہیں روحانی مشن جڑا ہے وہ دے سنتم آتما جڑے سپیرچول ماسٹر نے وہ ساندشن کہ اگر تو ملنا ہے بھی اس طرح کنسولیڈیڈ من نو کر کے جتا تو اتھا تیان رٹھ کے اتھا کچھ چرک کھڑیں گا تیری سردہ ٹکایتے ہو جے گا تو اگے چلیں گے سو اس ہی اس روشنی نو آسل کر لی سنکلپ لینے ہون تو ہی جو کیتا سو کیتا بھی ہون جرور بیٹھے کرنا آج ایک بیبی نو سویرے پجندس جس رکتا بٹھایا نام تو ملے نو بڑا چیر ہو گیا جس وقت اندر تو ناعتمک سنی کنٹ سنکتی واز سنی تے من پر باوت ہو گیا کہ یہ کام تم نہیں کرتی سیا گے ہون جرور کریا کروں کیونکہ بڑا بڑی اٹریکشن ہے بڑی کھچ ہے تھی سو اس کھچ نو پراتت کرن واز سے جیڑے ویکتی سنتان دا مارک دھارن کر کے اندر بیٹھ دے نے بھی انہوں تھی زندگیز پریورتن ہے انہوں نے جیوان کا آج تھی خرشی آسا لوگا وہ بیٹھ دے نے انہوں نے میسیج بھی مل جان دے نے کہ تیرا کی حالہ پوچھ دے نے کوڑے آگے کھاناوانے نہیں کھا جان دے نے پانی تا نیو دو کو پی لان دے نے مگر یہ انہوں نے باتا ہے تیڑے چوکڑی مارکے بیٹھ جان دے نے سو اسی چوکڑی مارنے سکھنے اور اندر جان دے نے ہونتے ہیں ٹاڑے بڑے بٹھے رے مارے بھائی جوانی گلہ نہیں کیونکہ گروہ ماراہی دا فرمان ہے پورا سدگر کیا کرے جا سکھا مائیں چوکے اندھے ایک نا لاغے جیو باس ہو جائیں جس طا بانجے ہوندہ ایدن بھوک ماری ہوتا نکڑ گئی بی ایس طرح ایس کانچو سنکے ہوتا نکڑنی اندر انتش کارنچو ان پرونا ہے اور پریٹکل جیوان کارنا ہے بی ایتھے کلی لپ اسٹیک نے کام نہیں کارنا کیونکہ او نے سناتا ہے انہیں بیاروں خرید لی وہ اندلی رنگانی گال کردے بار خرید لی ہوندہ ادھر سمٹا کیسے ہوئے گا جد تک سمٹا ہوندہ نہیں اتنی دیر انہوں سٹسفیکشن نہیں ہوندی ایک پریچر چھٹ گئے سو پریچران دے ستسانگ سون لوے تد بھی سٹسفیکشن نہیں ہوئے گی ناڈ پوز دی بہو کیونکہ پریچران لبورٹری دے انسان دا کالا بہت دی دی بورٹری دے اندر ٹیسٹ کرے گئے تھے جاگے او دو لائٹ آئے گی او دو سپارک بجے گا ان چٹ پتہ لگے گے کہ بڑی روشنی اندر آئی مگر اے آج دی گالے ادھی چھڑ دن دا سویر دی اے جاگے مٹھا تو اگلا کین ڈٹھا کر کے ثر گالو تھی کرنا سو بڑی کیمتی بانی ہیں جی دے تو توجہ رکھنی تھوڑی تھوڑی گیادرنگ بدنی شروع ہوئی آسی بھی داشمنٹ ایسے کر کے لگا رہے ہیں کہ جڑا کو رستے جا پڑ جائے بے اندی تو میں بڑی بار کیتی ہے کہ بھئی اندی کیمتی کامت وڑے ہان میں آئی اپریشیٹ میں انہوں سمیدھائیں کہ بڑے کیمتی کام ہونے چھڑ کے کمیں کرنا یہ ڈائیرہ کام ہونے ہی کروں مگر بھی وہ دے بچوں چھڑ کے ہی کچھ نہ کچھ پرابت ہو سکتا کنی ایمپورٹنٹ کام ہون وہ چھڑ کے ہی وہ دے چھوڑ کوئی اور بڑی کام تائیں ملے گا اگر ٹائم ڈیوٹ کروں چون سوامی کی مہارج پادو منش جنم دے بارے جو کش پراباندنے آؤ جرا گرین کر کے ہم تیس کن پر آئیو جی پادو ماہ ستیسرا پادو ماہ ستیسرا چتابنی جیبوں کو کے منمت کرم اور ترم اور جب تب اور مورت پوجہ اور تیرت برت سے جیب کی چراسی نہیں شوٹے گی جب تک کہ سنت ستگرو اور ساد کا سنگ اور ان سے پید نام کا لے کر انتر مخ ویاس نہ کریں گے اور برنن جگتی اور پید سوت شبد مارک پادو ماہ ماہ ستیسرا جاری دولا کی سب جگت کو پاری ان جو پید جتنے ماہ تمہیں ان جو پید جتنے ماہ تمہیں انہیں ہاڑ تو شروع کر دیں جس پر کے پادو ماہ تیسرا مہینہ سوامی جی گھن کے دار دنے تیسرا مہینہ آگیا بڑی گھرمی ہے بڑا خسڑ ہے مہیں پہ گیا پردہ نکل رہی جمینچوں سارے سمزار نو اس پڑا سنے مارک پڑا سکڑیا ماہ نو گرین کرن دیں بڑا دکھی ہو رہی ہے ابھی او دی جیوچ پیسے اون کے میدر ساڑی بھگ یہ دون لگی ہو یہ نو اور کچھ نہیں جس گرہ بہتی تیس گرہ چنتا جس گرہ تھوڑی سو بھرے پرمتا دہو پاک تے جو نر مکتا ایسا سجم لوڈی ہے سب نو گے ہی لگیا کوئی آدم میرا پلوٹ بہلے ہاں سی میں پوہنو تکان کن کند کند نہیں ہے کمرہ بھی ایک پاؤنا سی بندی نگل اوس بندے دی جیو جر بھئی یہ کہتے اوک میرے پڑے کسی منتر نو نگلے اوڑ تب ایک کوٹھا پائی جائیں بھئی یہ سی لسٹ دے سب جہان توری پھری جانگا ہاں میرے جواغ نکے نکے نہیں سرکاری کوٹھر جانگتا ہی رہنا ہے کارنو ریٹائر ہو جانا این نو رکھنواز دے گی دا کوٹھڑی چاہی دیا میں تدہ بڑیا کوشش نہیں کوئی ٹھکی وگی دا مسالہ رہ چاہیے تے کوئی لوگ میں نے پیسے تھوڑے کنے دے دے تے اتنا سٹا کے میں پتھر ہوا مک پتھران دے سوپنے لیندہ پتھران دے بھئی رہنواز دے تو کچھ کوٹھڑی ود ہوئے ککھان دے کلی چھ بھی مارکنڈا رشی ایک ہزار سال رہا مگر چل سو چال ہے اگر کسے گریب بندے نے پتھر لالے پتھر نہیں پوچھا فیر لیا جائے میں وہ بجری چی لیا کے لالی تے نکھریں ایٹھین نہیں ہوں دی کسے دے جا یار توں بھی کوئی بند ہے توں ساڑی کلونی چھ لیندے کابلی نہیں توں بھی کوئی بند ہے پاہ میں تر لگیا چوگنا ٹوٹے جے ہوا دا اور کنے کیسے روز ہوندے مگر پتھر جو لانوں رگڑائی پوری کرنے چمکے ساڑھا پیر اسے بھڑے تلک دے جدوں اسیو دے تتری یہ دشا ہے انسان دے بھیکو کدر نو جا رہے کرنا کیسی کر دکھی ہے کیوں نال جائے گا کبڑا کیوں پتھر نال جائے گا اگرے ہونتا ہی بھاگل ہی ترے پھر دے سی بھئی یہ بہتا نہیں لا سکتے تھوڑا تا لا سکتے سی مگر انہوں نے ایکسپٹی نہیں کی تا کہ مرنا ہے پیر تلک جاؤں ہڈیاں ٹوٹے جان گیاں تسے نچک کے پانی نہیں پیانا مگر ایک اندہ بلونہ یہ ہوئی ہے کیا سندر ہے ہڈیاں ٹوٹے جان گیاں ہڈیاں ٹوٹے جان گیاں ہڈیاں ٹوٹے جان گیاں سو بھئی سجنوں لسٹ دا کوئی سرہ نہیں اگر تسی کوئی تھی گزران ماں تر کام ہے اوہ دے پیچھے پیسے لپنے پہن گئے پیسیاں پیچھے ٹھگی مار نہیں پہے گی ٹھگی نالا سی مرک دا سمان وڈلانگے مالک تو دور دور چلے جائے اگر کوئی ملنا ہونا سی تو انہوں فکر ہے ابھی یہ میڑا کر جو کتھے گندہ یا بندہ آگیا ہاں ساڑھی پالش خراب کرتی دروازے تے اونگڑڑا آتی ہے تے اگر کوئی جڑا مرجی آوے جڑا مرجی آوے کوئی فکر نسی کوئی جارے نیانے بھی ہوتے چاکنا لکھ دے کوئی کولے نہیں لکھتا سی تے ہونا جو اکان دے پھپڑ پھائریں اس گل پہ چاہ بھی آ دوں گی کتابیں جنگی مصیبت سہری ہے جی جین تاپ کا بڑا پسارا ایک ایک جیب کیر کر کر مارا کھن تاپ کھن تاپ کیڑے نے گروہ مارا انہیں گروہ گرم صاحب دے بھی چلے کے آدھ بیادتے اوپاد جنو مرند چکڑے منناڑ کلیش تیسرا دوئی سمجھنا کہ تو ہور میں ہور اتن تاپ نے کھن دے تین تاپ کا بڑا سارا ایک ایک جیو کیر کر مارا اب یہ نیدی کرلا کوئی بچ گیا کھلے کھلے نو مارتا ہونے کیر کے ماریاں اتنی بماریاں سابن لگیاں ہوئے ہیں اگر یہ بچ سکتے تین تاپ پھر اس طرح ایک صدقوں پہ بکشے گروہ بھانتوں دے ذریعے ایسے اپنی سورتنوں اس ڈیوڈی چھ لیاویں گے جو دا ذکر کیتا ہے تو پھر ایسے اکاش مارک دے ذریعے اپنے دیش جاویں گے ورنہ اسی جا نہیں سکتے کوئی ہو ٹریک ہے نی جی دے ذریعے بھی سدھا یہاں انٹا پیجے نہیں جا سکتا یہ کام کرود مدلو ستاوی مایا ممتا آگ لگاوی جال جال جیب پاڑے کاب راویں شوٹن کی کوئی جگت نہ پاڑے کیونکہ تینہ تاپان دے بیچ بیماریاں کڑیاں ہیں گھام کرود لوگ مہمکار ایک ایک جیو نوکند ساڑے ہیں پھر وہ جیو وہ نم بیماریاں نو دکھیوں کے جو طرح بخار بے اندر پڑکی لگ دی پھر کب روند آئے کہ میرا کھڑا کیسے چھٹے ہیں ایک تو کھڑا چھٹے ہیں نی دو جی چمڑ گئی ہے پھر مالک تو سوا کوئی راستہ نہیں جدے ذریعے وہ سندکوں کے بات ساکتے ہیں جی کوئی کارم کوئی تارم سمارے کوئی بیلتیاں کوئی جاپتا پتارے نہیں کوششتہ ریکھ نہیں کیتی ہے میری بھی کوشش نہیں کیتی ہے ویسلا ہو گیا کسی نے جب تپ کیتا کسی نے وید پڑے کوئی جب تپچے لگ گیا کوئی تیر تھانک پچے پھر گیا کوشش سب نے کیتی مگر نکڑنا کوئی راستہ میں نہیں آنا کیونکہ یہ کوئی راستہ جڑا ست گردی آتھا چاہے وہ تو سوا اید اینا بخارہ تو اینا تاپان تو کوئی بچ نہیں سکتا کوئی کسی نے راستہ میں لیا جی کوئی منبر جامورت پوجے کوئی پیرت کوئی بارت میں جوجے کوئی پیرت کوئی پیرت کوئی پیرت کوئی پیرت کوئی پیرت جوپ سب جوج کوئی پیرت موسیقی سب کھولے پٹکا کھاویں کوئی نائن کی پور مٹاویں سب ہی پول پول کے پٹکا کھا رے تیس پول نو کندے کو پید دسن وڑا ملے نہیں کہ تمہیں پول لالا کام کردے نو چھڑ گے دنو آجا چھڑ دے کندے کوئی لبی آئے نہیں تیری اٹکر آئے نہیں ماری ہیں کیا پندت کے اپیک گریستی یہ سب بسیں کال کی وسطی کندے کوئی پندت ہو گئے چاہے گریستی ہو گئے چاہے پیکی ہو گئے کندے ایک کتے بس دے نہیں یہ سب یہ نہ تینا بخاران بھی بستی تھی بس دے نہیں آدھ بی آدھ اپ آدھ جی لے جاندے کہہر کہہر کے کیونکہ اور جبتی ہیں انہوں نے پتہ نہیں جی چارہ سی میں باپر ماؤویں نارک سورگ کے تاکے کھاویں ایک کھرما دا پھر ریزلٹ کی نکل دا ہے کہ تلوکی دے بیچ اینہ جونیاں دے بیچ پرم دا ہے اور چوراسی دے بیچ تک کھان دا تو رہتا ہے کیونکہ نکل دا کو رسطہ ہی نہیں رسطہ ایک کو ایک سی جس طرح پنچم پاتشاں نے فرمایا لکھ چوراسی جون سب آئی مانک کو اپرد دی بڑی آئی اس پوڑی تے جون آر چوکے آئے جائے دو خوپائن دا بھئی جڑی جوکتی سی جس جوکتی دا ذکر شروع بیچ ہے اور بیبی نے ایک شفت پڑھ کے دسیا کہ جد تک کو جوکتی دسدہ نہیں ہونا چرا اندر لے پردے کھول دے نہیں بھئی اگر پردے کھولنے آئے ہیں تیب ست گروٹے دروازے تے جانا پائے گا وہ تھے کڑیاں رونکانے سڑکاں بڑیاں سندرنے بڑے بڑے فوارے لگے ہیں سوامی جی نے فرمایا کہ تیرانگو برنگ یہ مچھنی آنے دوروں پھولانیا سڑکاں سگندہ مار دیاں دوروں ہی لپٹ ہوں دی جیڑے کو جگیا سو اس مالک دے نام نا جڑ کے اندر سمتا ہوندہ جدوں تو دیکھ دے ادھر 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 کہ لپٹ کتھو آ رہی ہے کچھ دے میں آڑے دوڑے اپنے بیکٹیاں نو بھئی تینو بھی سو گندی آئے کوئی کہن دے نہیں یار گندی ادھر مشکائی آگے کہ بھوٹی جی دے وچو بڑا سو بڑا سا بھوش وطپن ہو رہے تھے تو توں لپٹان دی گھر داں گندہ نہیں اندھر فشبو آ رہا ہے انہا سب انہوں دومینیٹ کر دیو کیونکہ یہ اتھے جا نہیں سکتی تھرڑہ ہی تو اوپر ہے اتھے جا کے اندر میں یہ اسخطانہ تو جو سمیلہ آنڈیاں موسیقی 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 وہ ٹوکے بیندہ انہوں بھی صحیح اصلی کرشن ہے انہوں پوچھدہ تو اصلی کرشن ہے تمہیں تھکے میں آگیا ہے کہندا یہ نم دا پریم ہی میں نو کچھ لیا ہے میں تا ہر ایک دے نال نالی ہے میں ادھو دور تھوڑا ہے اب تینوں اس گلدہ علم ہوندہ ہے تم انوے سواد نہیں کرنے کیونکہ میں تا پریم نظریہ انہوں تے کچھت ہو چکے وہ میرے چو ابزارب ہو گئی ہے میں انہوں چھو گیا ہے ہی مضمون ایسا ہے ہی چنج گیاندہ مقمون نہیں جنو پتہ ہیں وہ جسو کے تک کھا میچ کے بیٹھ دائے وہ بھیگ دائے کہ میرا پریتم آگیا ہے کیونکہ انہوں نواز ماری وہ چل دائے نہیں یہ نگل کیوں تو دور رہ سکے چٹ ہی ہوتے اندر جذب ہو جندا جذب ہو چکیا اور صدہ جذب رہے گا یہ پریم دا پریت دا مضمون ہے بار مکھی دیگی تے بھی یہ کچھ ہے سنت محاتمہ دا عجیب دا دھانا دے لیا گے پتہ نہیں کی کچھ بکھون دے نہیں مگر افسوس یہ تیوی تب بھی محدود رہ گیا میں بیک کے کہ کل نو کچھ ہوت چڑھ آو گا نا سیری لوگ بیکھاں گے اس گلدہ عمل نہیں کہ انہوں ملے کے نہیں اگر انہوں نے گلتی عمل کرے تو کوئی وجہ نہیں ہے دا پریت میں دے کھوڑنا آجے کیونکہ وہ پریت چوندہ ہے جد پریت دے رستے دے ترے آئے اسے وقت دے پکڑ گا پکڑ گا کہ کب کر لیا کہ تو میں نے یاد کیتا ہے تو میں آجو بہتر تو رہ نہیں سکتا ہے تو بنا وہ دوجہ کہندا ہے کہ میں تیرے بنا نجاز سکتا ہے میرے یہ راتہ حرام جنہ چرد تو نہیں ہوں بھا میں نے چین نہیں ہوں بھی جو تو آگے ہو تو بے یاکھاں باندھ ہو گیا تو میں کہنا ہے کہ میری یاکھوں جو بھار نہ جائیں میرے کو نہیں رہی تو یہ پریت دا مضمون سوامی جی دس رہے سنساری لوگ جنہوں اے جگیاسو کوئی کند ہے بھی تیرے اندر ہی آئے ملجو تیرے اندر ہی آئے ملجو تیرے اندر ہی آئے وہ دے نا گھولٹی لڑائی کر دے بھی تونکترہ بھرم گیاں نہیں ہوں دو آلی گا کہ تینہوں پریت کرنی تا آئی نہیں تس ہن بھرم گیاں اندر دے جائیں وہاں کیا ہوٹا تھا مر جی ملجو تیرے اندر ہی آئے آب بین آئے دھار نہ ہوئی جی سوامی جی فرماوڈے نے کند جگہ دے بیچی کرم ترم کوئی نہیں نام بین آئے کند آئے رہے کند آئے رہے نام بھو 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 کند کھیرت پر دھانا کھال دے اندرے کھیرتن دے زریعے پکٹی جڑی ہے کمپلیٹ ہو نی ہے یہ کرم پارم جڑی ہے سی پچھنے یگا دا کاروائی ہو دے زریعے ہاں میں کچھ پرابت نہیں ہو سکتا یہ نام پید ہے آتکار کی نام ملن ساتھ گور کا ہو نائی چینہ کی پر بہن دے نہیں کہ وہ انہا بھاریک ہے نام دا پید ساتھ گروہ تو بغیر وہ دے پید کسے ناو دا گنگائن کر سکے ناو دے سمجھ لکے جس طرح انہوں پریٹ دے سمجھ نہیں برہم گیان لائکہ تریا پید ہے کہنے دے دشاہ سی ہے ساتھ گروہ تو بغیر وہ دے پید کسے ناو دے بہت سکشم ہے بہت بھاریک ہے جدو ملد ہے انہوں ٹھیک ہے یا سا پریم دے لازم دے جدو سوٹوں پر چڑھ دے انہوں بہر لہ سب کس پور جاندے اندر ہی اندر ساتھ گروہی ساتھ گروہ کا روٹ دائے جی اپنے میں سب گئے پلائے نہ ہوایا گھنگ کوئے پید نہ پائی یہ تے انہوں نے پر مہدے نہیں کہ جاپن جاپن دا پھ لیکھا ہے وہ جیڑا آگم نام ہے وہ دا پہج نہیں کیونکہ بارمکی سمجھے دا اکھر جترہ پان لے بھئی وہ اکھر بیان جنی دساندی ماپڑی وہ اکھر ہو رہا ہے وہ لیکن نہیں جا سکتا چھیل ہو سکتا وہ اکھر پڑے نہیں جا سکتا بھابن اکھر ترے لوگ سب کچھ ان ہی ماں یہ اکھر کھر جائیں گے وہ اکھر ان میں نائیں وہ اکھر لکھا نہیں جا سکتا اندر کھیل ہندہ ساتھ گروہ دا بکش آیا جو اکھر ہے وہ اندر ہے اندر جا کے ملے گا اندر جو آوازہ نکڑ نہ گیا اندر ساتھ گروہ دا سروپ نکڑے گا پھر دی سوٹ سمٹا کر کے اکاش مارگنو جائے گی یہ بہر پھر دا ہے جو ساتھ گروہ پورے ملے جاتے تو بے پیدنام کا گاہتے کی فرماندے جو ساتھ گروہ اندر پورے مل جاندے تم وہ بے دنام کا گاہتے وہ تنو نام لہا بے د گاہ کے دستے باو جی جرہ تکڑے رہنا تکڑے رہنا اندر لے گاہ پکڑی رکھنا کہتے سوکے جائیں ناں گواہ دے ناں پیش کانچو سنو در کڑے دے جو کچھ دسیاں وہ ہی آرہے سب سنتہ مہاتمہ دے بانی ہی کوئی ہے یہ ساتھ گروہ پورا مل گیا ہونڈا تکہ تنو دسیاں ہونڈا کے نام اندر کی ہے کس طرح ہے دی سوٹ جا کے بیندی آواز نو سن دیے سچ کند جاندی ہے جی نام رہے چوتھے پاد مہ ہی جے ٹھونڈے تیر لو کی مہ ہی نام رہے چوتھے پاد مہ ہی یہ ترلو کی جو لفت ہے ترلو کی جو نام نہیں ہے سار شبد دسویں دعا تو پار جائے گا جس وقت اس وقت پمرگو خواہ پہ چوندی ہو کے سچ کند جائے گا ترلو کی جو نہیں وہ چوتھے پاد دے اندر ہے وہ ابناشی پاد تو بھی اوپر ہے جیڑے اندر جاندے انہیں پتہ ہے کہ وہ دون جیڑی کیسی عجیب ہے اور کس طرح صورت نچک کے اوپر لے جائے گا کس طرح کند چکر تو چکر میں ذریعے تانچ اڑوی پھر وہ صدی راستے ہو کے آگے چاڑی جائے گا وہ روکنوالا گوئیں گے جار مورت بن جاندی ہے جی تین لوگ میں نام نام پاوے چوتھے لوگ میں سانت بتاوے تین لوگ کی اچھ کہنے نام دی تلاش جنگی کردی ملدہ نہیں وہ سانت مہاتمہ دازدیوں چوتھے پاد دے اندر ہے بھئی اوپ مبرگو فاتھ اوپر جتوسی ساٹھے سورت چڑے گی اس وقت جا کے سچ کند بھیکے گا تو اٹھے نام آسلے ملے گا دس میں تو سار شبد شروع ہو جاند ہے من ترکوٹ تلوکیچ رہ جاند ترکوٹیچ اس طرح کہ کلی سورت جاندی پھر انو پتا لگتا ہے کہ میں سورتا ہوں اجو تو مانی پا جائی پھر دا ہے جب تک من نو لے دا نہیں کرتا کند چکر دے جو پارنے ہم دا چٹکے نو لگ دے نہیں اتنی دیر سورتوں چکھے گھنے اوپر کیونکہ جاڑ چیتن دی گانڈ کند چکر چکھو لگی وہ تھی چکر آئے گا پھر بکھرا ہوئے گا پھر دی سمادھی لگے گا جی این لوگ میں بستا کال جاتے میں رہے نام دے آل تر لوگ کچھ کرنے ہیں ان کی فرمانے نہیں کہ کال رہے گا چوتھے میں رہے نام دے آل وہ جگہ نام ہے دے آل ہے تو چوتھے لوگ پر آل دا اتنی دا آل اوپر ہے کیونکہ وہ انفینٹ ہے انفینٹ ہے وہ کسے ٹائم اور سپیس دے آل اندر ہے وہ انفینٹ ہے وہ دوبار ہے وہ بکھرا ہے دے آل سنتاں دا جو رب ہے وہ دے آل ہے باقی سنساری لوگ کانڈا اور جگہ پیکھی لوگ کانڈا وہ انفینٹ ہے جو دے آل انفینٹ ہے وہ انفینٹ ہے وہ انفینٹ ہے وہ انفینٹ ہے وہ کیاں دے وہ اتھران دے چوتھے چھے کلیر کلاریفیشن دے رہا دے کہ پر میں نائن ہوئے نہ ہوئے بھی یہ میں چکر چیت رہا پر ہے جیت کوئی نام سنتاں سے پاوے بینہ سانت نائی نام سماوے جو دنہ تو اوپر چڑے گا اس سنتاں ملے گا کیا اس نام نوں پھر سبن کرے گا تھی آئے گا جت کو ملدائی نہیں اتنی دیر اس لیمٹ دے اندر جائے گا نہیں ہٹھا ہٹھا رہے گا کیونکہ تر لوگ کی دے اندر وہ نام نہیں ہے جیت اب ما رگ کا پید بتاؤں آنکھ کل دو پید لکھاں آنکھ کل دو پید لکھاں دو دیاکھ کھلو تا نکھ دسوں گاں میں کی کمیں اندر جانا ہے کمیں چڑھائی ہوئے گی کتھے وہ نام رند ہے دس رہ سوامی جی دیالتا دے ذریعہ کڑی چیز سنتاں نے لکوئی ہے کوئی لکوئی نہیں مگر اپسو سے دے کانوے چیتروں وڑ دی دو پاسے نکاو جان دی سنت کلپ کلپ کے چلے گئے کوئی جنہ نے انہوں دے بچن منیا جنہی نام تے آیا گئے مشکت کا حال نانک تے مکھ اجلے بھئی انہوں دے مکھ اجلے ہوگئے جنہ نے انہوں دے سات کی تا کیتی چھوٹی نال وہ نال چلے گئے چھوٹی کر گئے ہوئے یہ تھی نہیں ہے وہ یہ تھی انہوں نے کال کہہ رہی نہیں سکتا کیونکہ دیال ہر سے ہمیں انہوں نے سوٹوں میں چکے اپنے دیشنا کے جان دے جی پہلے سورتی نین جماوے گیر پھیر کٹ پی ترلاوے جگتی دا سرے نے پہلا سوٹی کہنے نین جماوے اکھاں دے پچھلے پاس سے سورتنوں کٹھے کرنا یہ نہیں بھی من پجھے فرداشی کہنے ہم سمن کٹھے ہیں نہیں اکھاں دے پچھلے پاس سے کہنے سورتنوں جماوے پھر منوں کیر پور کے اندر لیاوے یہ تو شروع کیتا جائیں یہ گلہ نا مضمون نی کتاب پڑی تے تھپ چھڑی نہیں اندر ہے چونکڑی وجے گی دن تھر من تھر وچن تھر سورتنیرت تھر ہوئے کہے کبیروا پلک کو کلپ نہ پاوے تو تانس تھر ہوئے گا پھر من ستر ہوئے گا سورتنیرت کٹھیاں اوڑ گیا کھاں دے پچھلے پاس سے گنے اوٹھے سورتی نین جماوے ایتھے سورتنوں کٹھے کرنا ہے پھر کٹ دے اندر کیر پور کے اندر لیاونا مان پجھاند ہے انہوں پھر موڑ کے لئے اونا پایے گا پھر اگے چلے گا اس تو بنا گال باننی اگر کوئی ہو رہے دن سنپل راستہ ہوندہ تے گروہ مارا ضرور داز دے مگر افسوس کہ ہوئے کوئی راستہ نہیں کوئی راستہ ہو دے جی جانا پایے گا جی ہنٹڑے آکے کھالی یہ گل کر دے کہ ستیا پاتیا میرا مان نہیں لگ دا مان اس طرح لگو مارنے پہے گا انہوں اکھانے پچھلے پاس انہوں چڑھنے پہے گا میرے اندر اے ہوندہ میرے اندر او ہوندہ ایک کتھا کانیاں دن رات ہی ساڑے کرنا جو گونج دیاں سنگتانیاں وہ کہندہ میرا گھجن پھاڑا یہ کہندہ میں تو پڑے نہیں جا بھئی یہ تو بغیر راستہ کوئی نہیں ہم سوری we can't explain anything more than یہ تو کہاں بھئی کوئی اور گل ہے نہیں وہ راستہ تو ترنا پہ کشنہ جی راتی ستے ہیں یہ واسیاں آ رہی ہیں اے کشنہ جی تھے وہ واسیاں آ رہی ہیں نیند آ رہی ہیں جی بھرہیں ہوئے تو جی بانا آگے مہر نکت تارے تو کچھ فال پاوے مہر نکت تارے تو کچھ فال پاوے مہر نکت تارے لیا مہر نکت تارے اس وقت اس مہر نکت تارے کچھ فال ہوئے گا کانسنٹریشن بنے گی یہ دلیویں تھی لگنے شروع ہوئے گی آجے تب اجیہ پردام مڑا جائے تھے چٹکا آیا نیند آئی ڈک پیسر آنے پتہ ہی نہیں ہے یہ کی ہو گیا سو کندر بین تدہ پھلے اگر کہے جوانی جمہ کھرچنا کم بنو نہیں باندھائے ٹنگی رہ جاؤں گے ست سنگیں نہیں باندھ سکتے ٹنگا کہ ہم رادہ سوامی رادہ سوامی دے کار پڑے دور کیونکہ پریکٹیکل مضمون اندر جوڑ ہندہ ہے گلہ کرنے مضمون نہیں کہ میرا جی جی درشن کرنے قادر درشن کرنے ہوئے درشن تو اندر ہے جد مرجی کرلا کس درشن دی تلاش ہے کی اندر نہیں کی صدگر نے جو تو نام بکش سکیتا ہونے سروپ اندر رکھے نہیں اور کس درشن نو لفد ہے درشن ملے گا تو اندر ملے گا بات تو جبانی گلہ ہیں یہ دیکھے پیل پیل جوک سما آوے آن ہاتھ سون مان بات میں آوے تیسرا تیل تھڑا ہے جیڑا چاہے کے اندر اندہ درشن کارنے پھرکانہ جوک سما آوگا تو ایت تکیہ نہیں جوک کرنے درشن نو کسی ہوئی نہیں بنے گی یہ تو تھیڑا جانے چاہتے جوک کرنا پیا گا پھر جوک دیوشن پر کارشن ملے گا پرس تو پینے پھرکانے تیر داگ رکے جائے گا مند نو جو جائے گا پھر آنات شبد اندر جوڑے گا یہ آنات شبد اندر تنکارہ مارے گا پھر بیکھو اینو میوزک سوندہ کنی گوانڈی ریکول بٹھائی نا روڑا پاریا ایک آندا میں نے سوندہ این نہیں پشکی کیونکہ انا شب دیتون گارتنی زبردست ککتنے باس دے بچ بٹھائی نا سورت اندر جوڑی کنی کارچن یا نا روڑا پاریا مگر اینو کوئی پتہ نہیں کوئی اثر نہیں چوئے گندہ ہم پجن کرتے ہیں کاردہ ماندہ سنساری چیزانہ تھگی ٹھوریدہ اے پجن کرتے ہیں جی مان باس ہوئے تو سورت جاگے میرا کھایا کاش آتما پاگے مان باس ہوئے گا پھر دی سورت نے جاگنا جیتے سوٹی تیئے پھر کندے وہ آکاش دی بچ وہ جیڑا چونکا اتھینے پانچنا پوتھوں سچ کند دیسے گا گیٹھا نہیں دیسے گا کچھ بھی ہجے مانی نہیں سوٹا ہے بجے پھر دا جد من مرے گا تیل دے ہوتے بیٹھے گا تھرڈ آئی تے بیٹھے گا کٹھا ہوکے پھر کندے یہ دی سورت جاگے گی سوٹی پھئی ہجے تو سو رہی ہے پتہ ہی نا سوئے جیڑا مضمور سنت مہاتمو نے اپنا تجاربہ لے گیا بھئی جنو عشق ہے مالکنو ملن دا جتوازی شروع کی تی گل تیو دے واسطے بھئی یہ کاروائی کرنے بڑی ضروری ہو جائے گا اس تو بینہ گل بنے گی جی شعباد پکڑ پارماتم آسم جائے پارماتم پر کھے جا گیا کندے آتمان دا درشن ہویا جا دا آتمان دے آتھا گی من مر گیا پھر کندے دوسرا جڑا ستھان جتے من نے جا گیا اون دیش جیڑا آیا اوٹھ چلا گیا پھر کندے پرماتم آن دا درشن ہوگا پھر انہوں نرکھے گا بے کھے گا کل دیب سے آئے تو ساڑا کوئی سیوا دار نہیں ہے اوہ دیکھ کنی شتانی ملدے کر رہے آہ کدے ادھر مار کے پائے دے کدے ادھر مار کے پائے دے انہوں نے بھڑ کے باہر کٹ دے دے رہے جی پرماتم سے آگے جائی سون محل میں بیٹھت پائی پرماتم آن پاڈ ہے اوہ ترکوٹی دیش ہے اون دیش ہے کہنے اوہ دھر پھر سون چگیا دشویں چلے چلا گیا اوہ دھر سورت چڑیا گیا اوہ دھر پھر چڑیا گیا اوہ دھر پھر رہتا جڑا ہے کڑے ہیں منہ جی سون کے پرے مہا سون لے کھا مہا سون پار کھڑتی دے کھا دشویں دوار تو آگے جس وقت سورتے دی چڑی چڑی اس وقت وہاں سن چکیا اس وستان تکہ نے جا کے کھڑکی ہے اس کھڑکی دے ذریعے نے پار کھونا جیڑا جائے گا انہوں پتہ لگے گئے بھی ہوتے کھڑکی کھڑی ہے نہیں یہ تاہینی ہے تے نشری تو ٹھکوا کے ہوتے اندر دروازے جلانی اس کھڑکی تو جانا ابیاس والے بچان جنہیں ابیاس کرنا وہ بانسروتے شنان کر کے بارہ سورت جاندہ پر کاش مست کے لے کے وہ تمر کھڑکنوں پار کرے گا اس اس کھڑکی دے ذریعے پار کھونا جیڑکی آگے چونک چونک پارے نرکھا سات دوارا اگے ایک میدان ہے اس میدان تو اگے پھر اگے سچ کھڑ دیا چلکھا پانیا شروع ہوگیا کندے اس حسطان تے جا کے پرابت ہوئے گا اس رستوں جانا پائے گا سات پورش سات نام کہائی سات لوگ نج پایا آئی انہیں سچ کرنگ دے و جیدہ نام سات نامیں اٹھے جا کے پرابت ہوئے گا کہنے اٹھے جا کے سات انہوں پرابتی ہوئی انہوں سات پورش کر کے کیا جاندہ اس حسطان جے جے مارک سنتان نے پاک کھا پیل پر گھٹ کچھ گوئے نہ رکھا فرمونے نہیں کہ یہ جڑا مارکہ راستا ہے سنتان نے دسیا پید کچھ رکھا نہیں گفت نہیں رکھا سب کچھ بول کے دستا ہے کہ یہ سے راستے دیا گیا تو آگے جانا لوک بے دباس میں جیب ہوئی سو پر تیت نہ لائے کوئی سنساری لوکان دی جنہ دی سرپ یا راستہ بیدان تک محدود ہے کہ انہوں نے راستہ نہیں ملیا ملیا نہیں اور نہ ملے گا دو ہاتھ لوک فید میں جو پاڑے ناغ پانچ ڈس کھائے جانم جانم دکھ میں رہے رو بے دکھنے رو بے دکھنے رو بے جن لوکانے اس راستے میں ڈاپٹ کیتا سنت مارگ نو دھارن کیتا نہیں وہ پچ پچ کے اس سے چمرے اور رو بے اور چلائے بھئی رو بے پٹ دے رہے ساری چلائے جی جین ساتھ گھر کے بچن کی کاری نہیں پر دیتا نئی سانگت کاری سانت کی گیروں میں سر پیٹا سانتہ بچن تے جنہ نے بشواش نہیں کیتا اور سادھ دی گھر نے منی نہیں وہ کندے پچتاؤں دے اپنا سر پیٹ پٹ کے رول دے کیونکہ سنت کدے جھوٹ بولدہ نہیں اندر جاندہ ہے اور جان دی پریدنا جیان دندہ ہے جی سوہی محلہ جاتھا اس پویہ کا دخمہ ایک کو ساتھ گر پر شاہد اندر سچا نہلایا پریتم ہم اپنے تانہ مانہ ہو تانہ مانے سنت مہاتمہ بار بار جنہیں شبت بھی اچارن کر دینے اس سچ دی اپنا کر دینے کندے اندر جنہ بندیاں نے برید لائی اپنے سدگورنال سچا پریم لگایا جنہ نے انہوں کی پرابت ہویا کندے سدگورن سامنے انہوں درشن دین واسطے آ گیا کیونکہ وہ قدب یونہ نے من چھوڑتے زبان تے ہوڑ گاں کئی نہیں کیونکہ من وچن من وچن کرم اللہ سور میں ساتھ بھی کندے او دین آر جدو پریم سچا لگیا کندے سامنے ہی دیکھننوں ملیا جی میں ہر ہر نام ملتا ہوں میں ہر ہر نام ملتا ہوں ان کی فرمان دینے کہ میں نے ہری دے نامنا ہر ہر نام وساو میں نے دیچہ بجواش آ گیا پریت آ گیا کیونکہ میں سدگورن سامنے دیکھ لیا جدو میرا پیار سچا لگ گیا پھر میرا بشواش شدت غربی پاپا ہوں جی گور پورے تے پایا آمارت آدم آتا ہوں یہ اگمہ تھا جدہ ذکر کر رہا ہے سوامنے جی مہاراج کندے سدگور پورے کھڑوں ملیا اور کتوں بھی نہ مل سکیا پھر رستہ کوئی نہیں کیونکہ سدگور پورے نے پیار دیتا یہ دی سرٹنوں کھچ گئے اگر کھاندے پچھے پاس لے لیاندہ او دسویں دعا پھر سچ کھاند لے گئے کندے او دو میں او دا پھر شواش آ گیا کیونکہ میری سرٹ اندر سرٹنیں شروع ہوگی جی ہوں ساتھ گور بے خلق سیار نام میں لگا پیار کر با با چار کے میری یا نام پایا مک دوار نہیں کیونکہ ساتھ گروہ نے جو سچا پیار لگیا اس وقت وہ دے وشواش دے ذریعے پوچھو اس تھاندہ جدہ وہ ذکر کردہ میں نو کندے پراپت ہوگا جی ساتھ گور بے رہی نام دا تاہ ملے تا تا نمد دے ہو جے پورا بہو بے لی تیار تا مارت سہج پیو ساتھ گروہ کیونکہ ساتھ گروہ نام دا بیری ہے جدہ وہ دے پریم لگیا اس وقت ہی یہ دا وشواش ساتھ گروہ دے آ گیا یہ کدھے پرانا کرمہ جو لکیا ہویا ساتھ گروہ نے متھے دے تاہ دے ہوتے چھے وشواش بنے گا میں بنے گا نہیں جی ستے آج اور سالہ ہی یہ اٹھتے آبی دورا لاؤں کوئی ایسا دور مدھجے ملے ہاں تاکی تو آبا کہندے ستکروں نو جو سیمن سنبھل کرنے جس ہوں گیا تے تد بھی ستکروں زبان پہ ہے جے جاگ پہ آتے تد بھی ستکر ستکر ہے کہندے کوئی ایسا سجن مل جائے جیڑا میں نو ایسا ستکروں مل جائے ملاوے جیڑا میں کندے وہ دا چرن تو ہوتا کرتی کتنے ویراغ دی بانی گروہ مرے دس رہنے کھو ستکردہ جینے اندر اتنی اچھی وستہ دیتی ہے کندے وہ دسن وڑے دی چرن تو ہوتا کرتی ہے کتنے ویراغ میں بانی ہے اور کتنے اندر کچ دے نوڑے بانی ہے جی کوئی ایسا سجن مل جائے جو میں فریتہ ماندے ملائے ساتھ گھر ملی اے ہر فائے ملیا سہج سبھائے ملیا سہج سبھائے ملیا سہج کہنے میں اپنا جند جانتا تو قربان کرتے میں اوٹھے پیرا نہ ہوں لگا رہا ہم ہر سمیں جی سمتنا دیوئی بین ہار نام میں مر جائے مسالان زندے نہیں کہنے موچھلی کسی اپار نال اگر انہوں دوچ بھی با دیتا جائے تو زندہ نہیں رہا سکتی جس طرح وہ نہیں رہا سکتی اس طرح کہنے سمت اپنے مالک تو ہری تو بغیر کہنے زندہ نہیں رہا سکتے انہوں دیوئی ہر سمیں مالک دی چرنا ویچ لگی رہا کسی اپار نالو زندہ نہیں رہا سکتے اور کسی اپنے جس طرح مچھلی پانی تو بنا ہے جی میں ساتھ گھر سے تھی کے رہاڑی کیوں گھر میں نجی ماما میں دربانی آتار ہے دربانی لاج رہا ہوں یہ میری ماں میں نے ساتھ کو پیار ہے پھر ہڑی ہے وہ تو بغیر میں زندہ کنے رہا ہوں ہر ہر نام رہا تان ہے اور ٹوٹھا دل مائے میں تر سچے نام کی ہر نام رہا لگ لائے کیونکہ ساتھ گھر رتنا دا پھر پھور ہے رتنی رتنو دے کھڑے میں وہ میری سورتنو اٹھا کر کے میں مالک دے نال جوڑ دے میں دانتے اسی ترے اسے کر کے میں ساتھ گھر دے ہر سمیں سمندی ویچ مسترم جوڑ گیاں پہ دارت نام ہے نام دے دیڑائی جسے پرافت سو لہے گھر رتنے بیان کی تنے جنت ستھ گھر دیا کرتا ہے انہوں نام دے نہ جوڑ دے نے پھر اس ستھ گھر دے چرنا نڑا کے لگ جا دے جی ستھ گھر تو بغیر زندہ رہنا دسیاں نہیں گھر مارا پھر ہم نے پیار کنے اتنا ہے جی اکاتھ کہانی پریم کی کو پری کم آنکھیں پڑائے تیس بیوہ ماناتان ہے آپانان نیوہ نیوہ لگاں پڑائے کیونکہ اس ستھ گھر نے میں نے کتھ کہانی سنائی جیڑی کتھ ہی نہیں جا سکتی ہو سنائی میں تاں تے اپنا منتہ نوہ دے گا اور ہر سمیں یوہ دے چرنا دے گیچہ براج مام ہر سمیں اپنی سورت نو تراؤں جی سر جانہ میرا آئے تونہاں کرتا پھرکھ سو جاناں ساتھ گھر میپ ملائیا میں سدا سدا تیرا تاہم جی ساتھ گھر میرا سدا سدا موسیقی ساتھ گھر دی اپنا کر کے دادے نے کیوں نہ آودا ہے نہ جاندہ 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 نہیں سدا اپنی سورت نو مالک دے بھی سما کے رکھتا ہے تاہم تے کردہ میں او دے چرنا دے بھی چہر سمیں اپنے سورت نو سماما لگاما جی رام نام تانسان کیا باغت پوندی رات صدقرو کے ذریعے رام نام دے پونجیے قطر کر لیں تاں تے صدقرو ایسے نوں گروہ مارچ گروہ مانگنے کے شاباش ہے کیونکہ کتنی اچھی سرطنوں لے جا کے اپنے اندر پیار بکس کے اپنے اندر سمایا ہو رام نام تن سنتیہ ساوت پونجی راس نانک درگ نانیا گور پورے سواس سنتا نہیں تن کی خبر آنہات کا باچہ باجتا رسماند مندر باجتا باہر سنے تو کیا ہوا انہوں نے سی ٹول کے چھینے بار بجا کے خوش ہو جانے ہیں کہندے سنتا نہیں دون کی خبر آنہ حد کا باجتا ہر سمیں بھی آنہ حد کا باجتا باجتا ہے کہندے اس دون دی خبر اندر سنتا نہیں سنتا نے بتیرا باہر کھڑی کر کے کیا کہ تیری سوٹ پر نہ اتھڑ آئی دے پچھلے پاس سے جائے گی جو تن ریکھے گی اس تو بعد آنہت شب سنے گا تنی یہ تھی ہوئی کبیر صاحب کہندے نے سنتا نہیں تو ان کی خبر آنہ حد کا باجتا باجتا ہے اگر باہر تم رولکیاں چھینے کی تو انہیں کر لیتا ہے کہندے کی ہوئے تو دنے کچھ فرق نہیں پڑ جی گان جایا فیمی اور پستا پانگا اور شرابے پیتا بتا ایک پیم رس چاکھا نہیں آماری ہوا تو کیا ہوا گان جا ایک نشہ ہے اس اترے شراب ہے پھین ہے پانگا گان جا روز پیندہ عملی بن گیا گان جا امرتتہ رس نہیں پیتا تو کیا ہوا نشہ پی کے آتی ہوگے عملی بن گیا تو کیا ہوا کی کٹ لے آپ لے زندگی تباہ کرنی برباد کر تباہ کرنی برباد کر سلی پھین ہے موسیقی 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 ایک نرد ہے بدرانگ کی باجی نالائی پریمہ کی کھیلا جوا تو کیا ہوں گا یہ جنیاں کھیلانے تاشاں پاس ہیں یہاں خود چیک بدرانگ دی نرد ہوں دی جیتے ذریعے باجی جتہار بندی ہے کھنٹ پریم دی باجی تو کھیلیا نہیں ہی باجی لائیا تو کیا ہوا یہ تو بھی گیا تو موسیقی